اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں ایکس ایس 3.8 ہماری چل رہی ہے کوششن نمبر 1 اور پارٹ 2 میں اپلوڈ کر چکم ہوں اور یہاں پہ ہم پارٹ 3 کریں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ٹریبیومیٹک فنکشنز ہیں جیسے کوششن نمبر 13 اور کوششن نمبر 17 تو ٹریبیومیٹک فنکشنز کو بھی جو ہے میں ایک آت کوششن آپ کو جو ہے وہ سول کر کے دکھا دیتی ہوں میتھوڈولوجی وہی ہے سپریشن میتھوڈ ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ویریبل جو ہے وہ ایک ایک سائٹ پہ جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ کرنا ہے تو کوششن نمبر 13 دیکھتے ہیں کوششن نمبر 13 اگر آپ دیکھو گے تو سیکنٹس کے ایکس ٹینجنٹ وائر ڈی ایکس پلس سیکنٹس کے وائر ٹین ایکس ڈی وائر اگر آپ دیکھو گے تو ایکس اینڈ وائر کے فنکشن مکس اپ ہوئے پڑیں ٹھیک ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو سپرٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ ڈی ایکس اور یہ جو ڈی وائر ہے نا ان کو اپنی سپرٹ سپرٹ کرنا ہے الگ الگ سائٹ پہ لے کے جانا ہے آپ چاہو تو یہ والی ٹرم جو ڈی وائر والی ٹرم کو دلے کے جا سکتے ہیں چاہو تو ڈی ایکس والی چلے ہم ایسا کرتے ہیں ایکس والی ٹرم مطلب ڈی ایکس سائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں ڈی ایکس اور سائٹ پہ جب ہم لے کے جائیں گے تو اس کے ساتھ جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ بھی جائیں گے اور سائٹ پہ جا کے نیگیٹیو ہو جائیں گے تو چلیں چیک کریں دیکھیں سیکنٹس کے وائے ٹین ایکس ڈی وائے والی ٹرمز ہم نے سائٹ پہ رہنے دیں اور ڈی ایکس جس کے ساتھ تھا وہ دوسرے سائٹ پہ آگئی اب اس طرح سے الگ ہونے کے باوجود ایکس اور وائے والی ٹرمز مکس اپ ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ dy والی سائٹ پہ ساری y والی کر لیتے ہیں اور dx والی سائٹ پہ ساری x والی کر لیتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں dx والی سائٹ پہ سیکنٹس کے ریکس رہنے جاتے ہیں tangent y اس سائٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ 10x جو ہے یہ x والی ٹرمز یہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم dx والی سائٹ پہ لے کے آجاتے ہیں تو چلیں ادھر سے 10x ادھر چلا جائے گا اور ادھر سے 10y ادھر چلا جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنے پاس دیکھیں کیا ہو جائے گا سیکنڈ سکیئر وائے وہ جو تین وائے تھا یہ والا یہ اس سائٹ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو تین ایکس تھا یہ ڈی ایکس والی سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے دیتے ہیں انٹیگریشن پہلے دیکھیں گے کچھ سیمپلیفکیشن ہو سکتی ہے تو کر لیں گے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھو کہ اپٹر بیفور سیمپلیفکیشن میں یہ چیک کر رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ تین وائے کا ڈیوائیڈ ہو بنتا ہے سیکنڈ سکیئر وائے اور وہ اوپر موجود ہے یہاں پہ تین ایکس کا ڈیوائیڈ ہو سیکنڈ سکیئر ایکس بھی اوپر اگزیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ رول ہے کہ جب کسی فنکشن کا ڈیوائیڈ ہو اوپر نیومینیٹر میں اگزیسٹ کر رہے ہو تو ہم اس کو ایسی انٹیگریشن لے کے لگ کی فارم میں لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں تین کے ڈیوائیڈ ہو چکے آگے اوپر موجود ہے تو ہم اس کو لکھ لیں گے لگ اوپر ای یہاں لگ اوپر ای اور یہاں پہ تین ایکس کا ڈیوائیڈ اوپر موجود ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے لگ اوپر ایس تو چلیں دیکھیں آفٹر انٹیگریشن اور یہ بن جائے گا لگ اوپر ایس اب پروپل میں رہے کہ کانسٹنٹ کا ہم نوری ایکس والی سیٹ پہ لکھتے ہیں یہاں پہ آپ پلس سی بھی لکھ سکتے ہو لیکن چونکہ لگ والی ٹرمز ہمارے پاس سالری موجود ہے تو ہم لگ اوپر ایسی ہی لکھ لیتے ہیں ایک لگ میں ہم لکھیں گے لیس ٹیم میں تاکہ یہ والا لگ اس والی سیٹ سے لگ سے کینسل ہو سکے ایک لگ لکھیں گے تو سی پوزیٹیو ایسی اوپر آ جائے گا ٹین ایکس جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا سی اوپر ٹین اوپ ایکس بن جائے گا دیکھیں ایک لگ ہو چکا ادھر بھی ایک لگ تھا لگ سے لگ انسل ہو گیا آپ کے پاس بچے گا ٹینجنٹ پائیس اکول ٹین ایکس اتنا بھی کافی ہے لیکن اگر ہمارا دل کرے کہ ٹین ایکس ادھر ڈیوائیڈ اور ادھر جا کے ملٹیپٹائی کرے تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں سو ٹین اوپ ایکس ٹین اوپ ایس اکول ٹین اوپ ایس اکول ٹین یہ تھا ہمارا سلوشن سٹوڈنٹس یہ بہت ایسی کوسٹنز ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ کوشش کیجئے گا جتنے جو جو کوسٹنز ہی ہیں وہ سارے آپ نے کرنے اور